کاسگن کا ایک طالب علم ایک سٹوڈنٹ دہلی میں پڑھتا ہے ایک دن یہاں چھٹی میں گھر پہ آیا تو اس نے کہا کچھ بات کرنا چاہتا اس سفر پہ جا رہا تھا میں نے کہا وقت کم ہے تھوڑی دیر کی بات ہو جائے گی تفسیری بات ہو جائے کہ تھوڑا ٹائم دے دیئے صرف سوال ہمارا ہے جواب لوٹ کے دے دیجئے چلو تو اس کا سوال یہ تھا کہ ہم ایک عیسائی کالیج کے اندر پڑھتے ہیں اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عیسائی لوگ جتنا کام کرتے ہیں اتنا کوئی مسلمان نہیں کرتا ہے ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کوئی بیوہ مل جائے اس کی مدد کرو کوئی یتیم بچہ مل جائے اس کو لے کر کے آؤ اس پر خرچہ اٹھاتے ہیں اس کو پڑھاتے ہیں اس کو لکھاتے ہیں بیوہوں کا پنشن کا انتظام کرتے ہیں کہیں کوئی آفت آ جائے تو ہم لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جہاں وہاں جاکے لسرت کرو مدد کرو رات دن ہم لوگوں کو اسی کے اندر تعلیم دی جاتی ہے گرمیوں میں ہم کو تھنڈا پانی پینے پر لگایا جاتا ہے ہم دوسروں کو پانی پلاتے ہیں سردیوں میں چائے پلاتے ہیں سارے کام دین کے جتنے ہیں سب ہم سے لوگ کو وہاں سکھائے جاتے ہیں تو ہمارا سوال یہ ہے کیا اتنے اچھے اچھے کام کرنے والی لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں یہ ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنے یہاں کاسگنج میں دیکھتے ہیں کیا وہاں کس بھی نہیں یہ سب مسلمان کرتی سب اپنے اپنے میں مست ہیں بجائے دوسروں کی مدد کرنے کے ٹانگیں کچھی جا رہی ہیں کیا یہ لوگ جنت میں ڈالے جائیں گے اور یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں نے کہا بھئی سوال ہے سوچ کے جواب دی میں نے کہا پانچ منٹ کا جواب تو ابھی دیے دے رہا ہوں باتیں پہ تفصیلی جواب پھر لے لینا پانچ منٹ کا جواب تو یہ ہے کہ تم اگر اپنا سب کچھ امریکہ کا اگر یہ کالج ہے تو اپنی جائداد اپنا تن من دھن سب کچھ تم ان کے لئے قربان کرتی کہ جب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو میری جائداد بھی انہی کے نام ان کا مکان بھی انہی کے نام سارے پیسے انہی کے نام محنت انہی کے نام اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر ان سے کہو کہ ہم امریکہ آنا چاہتے ہیں تو کیا وہ تم کو ڈائریکٹ امریکہ بلالیں گے کچھ شرائط ہیں ان کے کہ ہاں ان کے میں نے کہا شرائط میں پاسپورٹ ہے یا نہیں کیا ہے ویزہ ہے یا نہیں ہے کیا ہے میں نے کہا آپ یہ کہیں کہ میں نے ساری جائداد تمہاری نام کر دی میں نے ساری دولت تمہارے نام کر دی لاکھوں روپے تمہیں دے دیئے اس کے بعد بھی ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی ویزے کی ضرورت پڑے گی تو کیا کہیں گے کہ ہاں پاسپورٹ و ویزے کی تو ضرورت ہوگی بغیر اس کے تو امریکہ نہیں جا سکتا میں نے کہا بس اسی طریقے سے اگر سب کچھ قربان کر دیں یہ لوگ پوری دنیا مل کر کے دین کے اتنے کام کرے اتنے کرے کہ اس کی شمار نہ رہے لیکن اگر ان کے پاس جنت پہ جانے کا پاسپورٹ و ویزا نہیں ہے تو جنت پہ نہیں جا سکتا پاسپورٹ ویزا کیا ہے عقائد ہے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے ماننا اور محمد الرسول اللہ کو مضبوطی سے ماننا یہ پاسپورٹ و ویزا ان کے پاس نہیں ہے سب کچھ وہ کر رہے ہیں لیکن پاسپورٹ ویزا نہیں ایمان والے کو پاسپورٹ ویزا تو مل گیا لیکن اگر اس کے عقیدے کمزور ہیں تو اس کے پاس بھی پاسپورٹ نہیں ہے اگر اس کے عقیدے خراب ہیں تو ویزا اس کے پاس نہیں ہے چاہے نام کا مسلمان نہیں آ سکتا ہے جنت میں جب تک کہ اس کے پاس پاسپورٹ و ویزا نہیں یہ لا الہ الا اللہ کی جڑ مضبوط ہونی چاہیے اور محمد الرسول اللہ کی جڑ مضبوط ہونی چاہیے جو عقیدے سکھائے گئے ہیں ان عقیدوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور یہ جان رکھنا کہ یہ سر اللہ نے صرف اپنے لیے دیا ہے کسی دوسرے کے سامنے یہ سر جھکانے کے لیے ہم کو نہیں دیا عقید میں سے یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھم سکتا ہے مضبوط ہونی چاہیے